یہ محکمہ ایریگیشن کی حالت ہے بدل میں اور بڑے شرم کی بات ہے محکمہ ایریگیشن کے تمام آفیسرز کو شرم آنی چاہیے کہ کس طریقے کے ساتھ تین مہینے سے اس نہر میں پانی نہیں تھا لوگ پریشان تھے لوگوں کا مال مویشی جو ہے اس کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا مال مویشی کے لیے لوگوں کو پانی لانے کے لیے ایک ڈیڑھ دو کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ تیہ کرنا پڑتا تھا اور آج میری پنچائد کے لوگوں نے خاص کر کے میرے نوجوان ساتھیوں نے آج یہ فیصلہ لیا میں نے ان سے ریکویسٹ کیا اور انہوں نے بھی ہماری ریکویسٹ کو مانا اور آج ہم یہاں بدل نہر پہ موجود ہیں یہاں پہ ہم خود ہی اس نہر کو جو ہیں وہ ریپیر کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہر سال محکمہ آپاشی جو ہے ہمارے یہاں سے لوگوں سے آبیانہ لے کے جاتے ہیں اور بہت سارے میں نے نوٹس دیکھے ہیں جو نیچے چکیاں ہیں ہماری ان کے گھروں میں نوٹس آبیانے کے آئے ہیں سات سات آٹھ ہٹھ دس دس ہزار روپے کے اگر محکمہ ایریگیشن یہاں سے آبیانہ لے کے جاتا ہے تو ان کے پاس جو کروڑو روپے آتے ہیں نئی نہریں بنانے کے لیے یا پہلے سے نہریں جو ہیں اگر وہ کہیں پہ ڈیمیج ہیں ان کے مرمت کے لیے جو کروڑو روپے آتا ہے وہ جاتے کہاں ہیں زمینی سطح پہ محکمہ ایریگیشن کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے میرے نوجوان ساتھی جو ہیں وہ یہاں پہ خود اپنے ہاتھوں سے اس نئیر کی مرمت کر رہے ہیں اور محکمہ آپاشی کا ایک بھی آفیسر ایک بھی آفیشل جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں میں نے بھی کئی بار ریکویسٹ کی ہے ایکسیون صاحب سے تو ہم خود آ کر یہاں جو ہے کام کرتے ہیں اگر ہمیں خود اس کو رپیر کرنا ہوگا تو آج کے بعد ہم محکمہ ایریگیشن والوں کو کوئی ابیانہ کوئی پیسہ یہاں سے نہیں دیا جائے گا اور تو اگلے پیسہ کا جو ہم سے ابیانہ لیا ہے سال پرتی جو ایک زمیندار سے پانچ یا دس ہزار پیہ لیا جاتا ہے ہم اس کی ایف آئی آر لگا کر اس کا ہم حساب کتاب پورا لے لیں گے تو نہیں تو ہمارے جو یہ خستہ حالت ہے اس کے اوپر نظر ڈالتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے تو اس ہمارے نہر کو کامیاب بنائیں دو تین چکییں وہ بھی گہر آباد زمین پوری گہر آباد اور ہمارے مال مریشی کی خستہ حالت اور پائپ جو پانی ہے لائن کا وہ بھی ہمیں ایک گھنٹہ ملتا ہے اور ایک گھنٹے پانی میں ہم کتنا اس کو استعمال کر کے اور کتنا اپنا گزارہ کر سکتے ہیں تو ہماری یہ اپلیکیشن ہے ہماری درخواست ہے تو برائے مہربانی کر کے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہاں محکمہ کو متخواست کرتے ہیں کہ یہاں آ کر اس چیز کو مدے نظر رکھے دیکھے اور یہ کام کروائے شکریہ خدا جناب اسلام علیکم میری ایک ہماری ایک گزارش ہے جناب کے جو بودل سے ایک نہر نکلتی ہے ہمارے گاؤں بیجی کی طرف اور اس نہر میں آگے زمینیں بھی بہت ہیں اور دو تین گاؤں بھی ہیں کہ جن کی بہت دو تین مہینے سے بہت خستہ حالت ہو رہی ہے ہم نے آج اس سے پہلے دو مہینے تحصیل دار صاحب کو بہت بہت ہم نے ان کو ایڑکیشن والوں کو آپ پاشی والوں کو ہم نے فون بھی کیا ان سے درخواست بھی کی لیکن کسی نے ہماری نہ فون کا احساس کیا اور نہ ہماری درخواست کا احساس کیا تو آج ہمیں دو تین مہینے کے بعد مجبور ہو کر کیونکہ ہمارے مال مویشی کی بہت خستہ حالت ہماری زمینوں کی خستہ حالت اور اس کے باوجود ہمیں مجبور ہو کر آج اس نہر کے اوپر خود آنا پڑا اور ہمیں ہمارے اپنے سرپینس صاحب جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہم انہوں نے پورے گاؤں والوں کو اگاہ کیا بتایا کہ اگر کوئی محکمہ یا کوئی ایڑکیشن یا کوئی آپ پاشی والا نہیں آتا تو انہوں نے یہ اپنے صاحب سے ہمیں بتایا کہ آپ چلو اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہو کر اس نہر کا کام کروا رہے ہیں اور ہماری مال مویشی جو ہے ہماری زمینیں جو ہے ان کی بہت خستہ حالت ہو رہی ہے کوئی ہماری کوئی درخواست نہیں کوئی اپلیکیشن ہماری جو ہے کوئی سننے والا نہیں ہے تو اس لیے ہماری زمینیں ہمارے مال مویشی بہت خستہ حالت ہیں ان کی تو ہماری ایک زارش ہے کہ ہمیں جب یہ نہر سوکتی ہے جب اس میں کوئی پسی یا ڈنگا گرتا ہے تو ہمیں خود آ کر اس کو رپیر کرنا پڑتا ہے اور زمینوں کو پان لگانا پڑتا ہے ہمیں ابیانہ بھی لے لیتے ہیں یہ ہمارے سرپیش صاحب ہیں جو اسے نہر پہ کھل کام کر رہے ہیں یہ میکمہ ایڈکیشن کی طرف سے اور پاشی والوں کی طرف سے کیونکہ جو نہر جو بودلتے ہو کر بیجی گاؤں میں جا رہی ہے اس نہر میں آج ہمارے سرپیش صاحب کو اور پیش صاحب کو جو ہیں وہ یہاں مجبور ہو کر خود کرنا پڑا کیونکہ یہاں کسی کی دیکھ بال اور کسی نے کوئی نظر نہیں ڈالی جو کہ لوگوں کی خستہ حال دے کر لوگوں کی مجبورت دے کر یہاں سرپیش صاحب اور پیش صاحب جو جتنے بھی اس مطلب ہماری پچائیت کے ہیں اور انہوں نے تو آج یہاں مجبور ہو کر اس نہر پر خود کام کرنا پڑا سارے یہ جو بودل سے نہر نکلتی ہے یہ تین منہ سے ہماری نہر بند ہے اور تین منہ ہوگے ہمیں ایڈکیشن والوں کو یا پاشی والوں کو ہمیں کہتے کہ ہمیں یہ پانی کی دکت ہے یہ پانی پسی پڑنے سے یا بند ہونے سے ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے اس نہر سے ہمیں پانچے گوھوں ہیں ان پانچے گوھوں والوں کو پانی یہ اسی کا ہے ہمارے مال میشی ہیں جو اس نہر کا ہی پانی ہے اور جو ہمیں نلکے ہیں جن نلکوں میں پانی آتا ہے وہ نلکے بھی صوبہ ایک یا آدھا گھنٹہ پانی ملتا ہے وہ ہمیں خود بردنے کے لیے پورا نہیں ہوتا مگر ہمارے مال میشی اتنے بیکار ہو چکے ہیں کہ کوئی صولت نہیں ہے ان کو پانی پینے کے لیے ہے نہیں ہے تو مرنے کے قابل ہوئے ہیں پانی پینے کے لیے ہے نہیں ہے تین چار کلومیٹر اگر ان کو پانی پلانیت کے لیے لے جائیں تو نیچے نالے پہ جانا پڑتا ہے وہاں بھی راستہ ہی نہیں ہے راستہ ہے ہی نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں دو تین مینے ہوگئے فون کرتے ان کو اپاشی والوں کو اور یہ اگلی کلچر والوں کو مگر آج تک ہماری کسی نے سنی نہیں ہے آج ہمیں پانچ دس آدمی آج دو تین دن پہلے آئے تھے انہوں نے اس کو صاف کیا ہے پھر بھی پانی ہمیں نہیں نکلا دس بارہ آدمی آج بھی ہم یہاں لگے ہیں اور آج ہمیں خود مجبور ہونے کے بابجود یہاں آکے اس کو نیر کو چالو کرنا پڑا ہے ہمیں وہ ہیں اس کے پیچے این آدگای اور اس کے پیچے اپند کھر واپنے موجود موسیقی موسیقی موسیقی